ایک زمانہ آیا کہ قریش کے ظلم و ستم اور جور و جبر اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ کمزوروں پر جو ظلم ڈھاتے تھے زیادتی کرتے تھے وہ دیکھے نہیں جاتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر شہر مکہ کو چھوڑ کر کے مکہ سے باہر جا رہے تھے راستے میں ابن دغنہ ملا یہ قریش کا سردار تھا اور اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس شہر میں اب رہنا نہیں ہے جہاں جور و جبر کا رواج ہو جہاں ظلم و تعادی پھیلتا ہی چلا جائے جہاں شر کو کوئی روکنے والا ہی نہ ہو تو میں تو اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا تو ابن دغنہ نے آپ کو روک لیا اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں اِنَّا مِسْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَج آپ جیسا شخص کبھی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا اور نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی ایک کافر کی سنیئے جو دھرم میں عقیدے میں مخالفت رکھتا ہے لیکن سچائیاں تو سر چڑھ کے بولتی ہیں اب ابن دغنہ سیدنا صدیق اکبر کو بازو سے پکڑ لیتا ہے اور واپس مکہ کی طرف چلتے ہوئے کہتا ہے فَإِنَّا كَا تَقْسِبُ الْمَادُونَ اس لیے کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ابو بکر تم اس کے کمانے والے ہو تم اگر تاجر ہو تو تمہارا مال تجارت جب بکتا ہے تو غریبوں کے چولے جلتے ہیں تو تم اگر چلے گئے تو غریبوں کے چولے بجھ جائیں گے شہر میں اندھیرہ ہو جائے گے لوگ فاقوں سے مر جائیں گے تمہیں نہیں جانے دیں گے دوسری بات وَتَّاسِلُ الْرَحِم تم صلح رحمی کرتے ہو تمہارے روئیوں کا جمال اور تمہارا طرز معاشر اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ روئیہ کیسے کرنا ہے تیری چوکھٹ پہ آکے سیکھتے ہیں تیسری بات وَتَحْمِلُ الْقَلَّةِ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ابو بکر اس کا بوجھ تم اٹھاتے اس کی ضرورت کو تم پورا کرتے وَتَقْرِزَیف اور آپ مہمان نواز ہیں وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَاقِ اور آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو راہ حق کے اندر مشکلات میں گھر جاتے ہیں اب وہ پانچ باتیں جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہی وہی پانچ باتیں ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہی تو اب یہ سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ حضور نے اپنے غلاموں پہ اپنی صیرت کا رنگ ٹڑا دیا تھا اور ایسا پختا رنگ تھا ایسا پکا رنگ تھا جس کو کافر بھی دیکھ رہا ہے وہ رنگ دور سے ہی دکھائی دیتا تھا کہ ابو بکر پہ بھی محمدی رنگ ہے عمر پہ بھی محمدی رنگ ہے اب آئیے ایک حدیث اور رکھتا ہوں اور وہ ابو داود میں ہے ترمزی میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہتے ہیں کہا کہ میں نے سیرت میں سورت میں آدات میں طرز زندگی میں انداز معاشرت میں حضور کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے اگر حضور کی سیرت کا اکس کامل دیکھنا چاہتے ہو اگر حضور کے جمال کا نقشہ مکمل دیکھنا چاہتے ہو اگر محمد عربی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے سیدہ فاطمہ حضور کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں اور وہ بھی حضور کی تربیت کا اکس ہیں اور یہ بھی تربیت کا اکس ہیں وہ بھی حضور کا رنگ اور یہ بھی حضور کا رنگ اور دونوں ایک ہی سینے سے پھوٹتی ہوئی شوائیں ایک ہی چمن کے مہکتے ہوئے دو پھول ایک کا نام فاطمہ ہے اور دوسرے کا نام ابو بکر ہے اور اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے سیدنا ابو بکر پہ تو وہ حضور کی تربیت میں نقش نکالتا ہے اور اگر سیدہ فاطمہ تو زہرہ پہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی سوچے بات کہاں تک جا رہی ہے اس امت کو الجھا دیا گیا اہلِ بیت اور صحابہ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر کے اس انداز کے ساتھ پیش کیا گیا کہ جس طرح اہلِ بیت کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور اصحابِ رسول کے ماننے والے اور ہوتے ہیں ہماری محبتوں کا مرکز ذاتِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت مقصودِ شریعت ہے بَاللَّذِينَ آمَنْ وَشَدُّهُ بَلِّ اللَّهُ یہ قرآن بتاتا ہے لیکن یہ محبت بھی ہمیں اس در سے ملی ہے تو اس لیے ذاتِ رسالتِ ماب جب برکزِ محبت ہوگی تو پھر یہ جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں اہلِ بیت کو مانتا ہوں اور صحابہ کو نہیں مانتا میں صحابہ کو مانتا ہوں اہلِ بیت کو نہیں مانتا میں تو کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نبی کے در والے ہیں اور اہلِ بیت نبی کے گھر والے ہیں